اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر تیس سے لے کر انچالیس پہلے جو شروع ہو رہا قرآن یہ واقعہ اور یہ پہلے ہی واقعہ قرآن کا فرست یہ چال رہا ہے تو اللہ سبحانت اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اور اللہ نے جو ہے فرشتوں کو یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنانے والا ہوں خلیفہ سے مراد ایسی نسل ایسے لوگ جو ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے اور پہلے کی پوزیشن دوسری وائل لے لیں گے دوسری کی پوزیشن تیسری وائل لے لیں گے خلیفہ سمجھتے ہیں ایک کے بعد ایک آنے والا اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخصیت کو مسلمانوں کا لیڈر بنائے گیا اس کو خلیفت الرسول کہا گیا خلیفت الرسول نبی کے بعد آنے والا خلیفہ مطلب ایسی نسل اللہ بنانے والا ہے جو ایک کے بعد آئیں گے اچھا کس کو کہا اللہ نے ربک لی الملائکت اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہے ایک ایسی نسل ایسی مخلوق جو ایک کے بعد ایک آئیں گے اور پہلے کی پوزیشن اس کے بعد آنے والے لے لیں گے فرشتوں خبر دی فرشتوں خبر دی تو اس سے بات تو تیہ ہو گئی فرشتے پہلے سے بنی ہوئے اللہ کی یہ بھی مخلوق ہے لیکن پہلے سے بنی ہوئے مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے رہا ہے ایک چیز کہ میں ایک نسل ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں دنیا کے انتر اصل دیکھیں یہ ہے کہ فرشتوں کی تعلق سے کیا فرشتے اللہ کو دیکھتے تھے انہوں کیسا پتا چلتا تھا تو فرشتے اللہ کے بہت مقرب بندے یاد رکھیں اس میں سے کچھ وہ ہے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں کچھ وہ ہے جو وحی لاتے ہیں کچھ بارش برساتے ہیں تو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے اور وہ اپنے رب کو جانتے ہیں فرشتے جو ہیں وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتے معاصیت نہیں کرتے منمانی نہیں کر سکتے خود کی کوئی چوائنس نہیں ہے اللہ نے انہوں کو بنا دیا اور وہ جو اللہ کہتا وہی کرتے ہیں مطلب عبادت صرف ان کا مقصل ہے اور اسی میں لگے رہتے ہیں تو فرشتے مختلف کاموں کے لئے بنائے گئے اور وہ جانتے ہیں ان کے رب کا حکم ان کا رجو انہیں حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں نے کہا ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے خون بائیں گے ایک دوسرے کا اب کوششن یہ ہے کہ فرشتوں کو جب اللہ خبر دے رہا ہے ایک بنانے والا مخلوق اور فرشتے بڑے ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے جو کیا کریں گے فساد کریں گے خون کریں گے تو یہ فرشتوں کیسا پتا چلا کہ یہ فساد کرنے والے ہیں یا خون کرنے والے ہیں تو اس کے تعلق سے مفسریں لکھتے ہیں شاید شیعاتی جن جو تھے جن اللہ نے جنوں کو پہلے پیدا کر دیا تھا ابلیس تو تھائی تفصیلات آئیں گی لیکن دوسرے بھی جن پیدا ہو گئے تھے اور فرشتے ان کی حالت دیکھ چکے تھے جب انہیں بھیجا گیا تو کتنا لڑا انہوں نے ایک دوسرے سے تو وہ ایکسپیرینس کے بنیاد پر وہ بات کر رہے ہیں فرشتے جو انہوں نے دیکھا اس ایکسپیرینس کے بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین فساد مچایا اور کیا کرے خون بھا ہے اللہ نے فرمایا اور فرشتے انہوں نے آگے فرمایا اور کہا وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ جبکہ ہم تو تیری تذویر بیان کر رہے ہیں تیری تقدس بیان کر رہے ہیں تیری ہم تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں پھر کیا زورت ہے اس کی اللہ نے کہا میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں تم نہیں جانتے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنایا پیدا کیا پھر آدم علیہ السلام کو نام سکھا سارے چیزوں کی اور جب کہا آدم علیہ السلام فرشتوں کو بتاؤ اگر تم ان چیزوں کے نام بتا سکتے ہو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو نہیں بتا سکتے ہیں کیوں؟ کہ ہم کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے سبا اس کی جو تُو نے دیا ہے اب اللہ تعالی نے آدم کو پورے چیزوں کی نام سکھا دی چیزیں گزارتی گئیں آدم علیہ السلام نام لیتے گئے یہ چیز کا یہ نام ہے یہ چیز کا یہ نام ہے آدم علیہ السلام نام لیتے گئے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چیزوں کے سب اللہ نے کہا دیکھیں میں نے کہا تعالی میں جانتا ہوں میں کیا پیدا کر رہا ہوں تم نہیں جانتے ہو اللہ کو علم تھا وہ کیا پیدا کر رہا ہے یہ اس کی حکمت تھی فرشتوں نے جو کہا کہ اللہ کیوں مخلوق پیدا کر رہا تو یہ وہ جلن سے حسد سے نہیں کہا انہوں نے ایک جنرل کوشن تھا ان کا اللہ نے انہوں کو انفارمیشن دی انہوں نے اس انفارمیشن کے لیے کہا یہ تو ایسا کرنے والی ہے کیوں پیدا کرتا پیدا فرشتوں کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ انسان کو نہ پیدا کرے لیکن وہ جاننا چاہتے تھے کیوں پیدا کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے سوال کروایا فرشتوں نے سوال کے جواب نہیں دے پائے علم نہیں تھا ان کو اس چیز کا آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور کر دیا اس سے ایک بات پر کیا پتا چلی انسانیت کو فرشتوں پر بھی فاخیت اس لیے ملی علم کی بنیاد علمی تو تھا نا ورنہ فرشتے تو ایسی عبادت کرتے اللہ کی جس کے بارے ہم ہم انسان تو سونج بھی نہیں سکتے رکو تو رکو سجدہ تو سجدہ تواف تو تواف ہی چل رہا ہے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی